تو جو میرے بھائی اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں اور یا اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ڈیوز پے کرنا چاہتے ہیں آج ہم اس کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کریں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ڈیوز کو پے کر سکتے ہیں ہمارے ترو بھی آپ پے کر سکتے ہیں یا اگر آپ خود سے کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کونسے اکاؤنٹ ہیں یا وہ کونسا طریقہ ہے یا وہ کونسا چینل ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ڈیوز ڈیوز اپنی اسٹرولمنٹ فیصل ٹاؤن کو جمع کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم فیصل ٹاؤن کو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے آج ہم فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے حوالے سے بات کریں گے یہ وہ پروجیکٹ ہے چودری عبد المجید صاحب کا جس نے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا جب یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا چار دن کے اندر پانچ اور آٹھ مرلہ کی جو بوکنگ تھی وہ تمام کے تمام ختم ہو چکی تھی تو ان کی انسٹرولمنٹ اب شروع بھی ہو چکی ہے اور دس مائی دوہزر تیس وہ لاس ڈیٹ ہے انسٹرولمنٹ جمع کروانے کا اگر کوئی بندہ کوئی کلائنٹس دس تاریخ تک اپنے انسٹرولمنٹ جمع کروانے میں نکام ہوا تو اس پہ باری جرمانے آیت کرنے کا خطرہ لاحق ہے جو کہ ایک ان کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جائے جو لوگ اسلامباد سے باہر رہتے ہیں یا ہمارے بھائی جو اورسیس پاکستانی ہے وہ وہاں سے اپنی انسٹرولمنٹ پیک کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی پراپر چینل نہیں ہے کوئی پراپر انفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کیسے اپنی انسٹرولمنٹ کو پیک کریں تو اس حوالے سے آج ہم اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولیے تاکہ تمام نئی آنے والی اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو بروقت انفرمیشن مل سکے جی ہاں ہم بات کر رہے تھے فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی کیونکہ چودری عبد المجید صاحب ریل سٹیٹ کا ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے ایک ریلیبل نام ہے وہ جب بھی کسی پروجیٹ کو لانچ کرتے ہیں تو لوگ دڑا دڑ وہاں پہ اپنی انویسمنٹ لاکہ ان کی جھولے میں پینک دے تے ہیں کیونکہ ان کو اعتماد ہے چودری عبد المجید صاحب کے حالانکہ آج کل کے جو حالات ہیں موجودہ اکرامک کرائیسز جس میں پراپٹی بہت ڈاؤن ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ چودری عبد المجید صاحب کے اوپر اعتماد ٹرسٹ کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے تو چونکہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی بقیدہ طور پر انسٹالمنٹ شروع ہے اور دس تاریخ لاس ڈیڑھ دیا گیا ہوا ہے تو جو میرے بھائی اسلام آباد سے باہر رہتے ہیں اور یا اوورسیس پاکستانی ہیں وہ اپنی ڈیوز پے کرنا چاہتے ہیں آج ہم اس کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کریں گے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ڈیوز کو پے کر سکتے ہیں ہمارے ترو بھی آپ پے کر سکتے ہیں یا اگر آپ خود سے کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ کونسے اکاؤنٹ ہیں یا وہ کونسا طریقہ ہے یا وہ کونسا چینل ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ڈیوز اپنی اسٹالمنٹ فیصل ٹاؤن کو جمع کروائیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو تو دیر اس نو نیڈ ٹو وری آباؤٹ اٹ بکاس ہماری امیشہ سے کوشش ہی رہتی ہے کہ اپنے کلائنٹس کے لیے اپنے ان پاکستانیوں بھائیوں کے لیے امیشہ ان کا سلوشن دھون کر نکالتے ہیں تاکہ آپ کو بیچینی آپ کو پریشانی نہ ہو تو جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ فیصل ٹاؤن فیس ٹو یا فیصل ٹاؤن کی کسی بھی پروجیٹ کا آپ کوئی بھی پیمنٹ پیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن دینا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن کیسے کرتے ہیں ان کے دو اکاؤنٹس ہیں ایک ہے جو اکاؤنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے فیصل ٹاؤن پرائیوٹ لیمیٹڈ یعنی فیصل ٹاؤن بریکٹ میں پی وی ٹی لیمیٹڈ اور اکاؤنٹ نمبر ہے اگر کوئی پاکستان کے اندر فیصل ٹاؤن کو پیسے جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پر بھی انسلا شو ہوگا یہ نمبر وغیرہ آپ پریشان نہیں ہونا ایکاؤنٹ نمبر پاکستان کے اندر جو بھائی پیسے بجوانا چاہتے ہیں وہ ہے اگر کوئی اوورسیز پاکستانی ہے تو اس کے لئے آئی بی این نمبر ہے پی کے نائنٹی سکس اس او این ای زیرو فائپ ڈبل زیرو سیون تری فور ٹائم زیرو ڈبل تری سیون فور ون نائن تو بینک نیم جو ہے وہ سونہری بینک لیمیٹڈ ہے اور یہ بینک ایف ایٹ برانچ میں واقعہ ہے دوسرا جو اس کا ایکاؤنٹ ہے وہ ہے اس کاؤنٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ فیسل ٹاؤن پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے اور یہ ای بی ایل بینک کا ایکاؤنٹ نمبر ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی پیسے بجوانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایکاؤنٹ نمبر ہے ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل ایٹ نائن تری ڈبل ایٹ ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل ایٹ اور سیس پاکستانی کے لئے آئی بی این نمبر ہے پی کے فور ٹو اے بی اے ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل زیرو ڈبل ایٹ اور یہ بینک ہے الائیڈ بینک لیمیٹڈ اس کے علاوہ اگر کوئی بینک ڈراب بنا چاہتے ہیں تو بینک ڈراب بنا کے تو آپ ان کے آفیس پوسٹل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایڈریس ہے فیصل ٹاور فیصل ٹاؤن فتی جنگ روڈ نیر ترنول انٹرچینج راول پنٹی تو آپ اپنی بینک جو ڈرابٹ ہے یا جو پے آرڈر ہے آپ اسی ایڈریس کے ذریعے ان کے آفیس آپ بیچ سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ رسید آپ کو کیسے ملے گا یعنی آپ نے آن لائن پیمنٹ ان کو کر دیا ہے یا آپ نے پے آرڈر پے آرڈر کی تو آپ کے پاس بقیدہ اس کے آپ کوپی بھی رکھ سکتے ہیں بعد میں جب کبھی آپ کا چکر وہاں پہ لگے تو آپ اس کی رسید کو کلیم کر سکتے ہیں لیکن جو بائی پاکستان کے کسی بھی شہر سے آن لائن ٹرنزیکشن کرتے ہیں یا اور سیز پاکستانی باہر سے ان کے اکاؤن میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو اب ان کو رسید کیسے ملے گا تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آن لائن ٹرنزیکشن کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک رسیٹ آتی ہے اس رسیٹ کو آپ سیو کر لیں پھر آپ ان کو ایمیل کر دیں اب ان کا ایمیل ایڈریس کیا ہے ایمیل آپ پیمنٹس یعنی پی اے وائی ایم ای این ٹی ایس ایڈریٹ فیصل ٹاؤن ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پہ آپ اس کو بیج دیں گے جب آپ بیج دیں گے تو آپ کو اسی ایمیل یعنی جس ایمیل سے آپ نے اس کو ایمیل کی ہوتی ہے اسی ایمیل کی طرح آپ کو ان کے آفیس کی طرف سے ایک رسید فارورٹ کر دی جاتی ہے تو آپ اس رسید کی پرنٹ لے لیں اپنے فائل کے اندر اس کو پیسٹ کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایک ثبوت کے طور پر یہ چیز بعد میں موجود ہوں تو یہ تھا وہ طریقہ کہ اگر آپ آن لائن یا پی آرڈر کے ذریعے سے پی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ امارے طروق کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ امارا نمبر شو ہوگا تو آپ امی بھی بجوا سکتے ہیں انشاءاللہ لیڈز کنسلٹنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیورنی کے ساتھ آپ کے پیسے آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بقیدہ طور پر ان کے آفیس میں جمع کروا کے دے گی آپ کو جو رسید ہے وہ ورسپ بھی کی جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ای میل بھی کر دیا جائے گا تو اسی حوالے سے اگر آپ کی کوئی قویریز ہو یا کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوں تو سکرین پر امارا نمبر شو ہوگا آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پراپٹی کے حوالے سے بھی جتنی بھی انفرمیشن یا خرید و فرخ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو اسے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ خدا آفیس